ہیلو این ویلکم آپ سبی کا سواگت ہے کرنٹ افیرز ڈیلی بائی نولیڈ جب تو آج ہے 19 جنوری آج سے چڑی جتنے بھی امپورٹنٹ کرنٹ افیرز ہیں آئیے جان لیتے ہیں اس ویڈیو میں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر لے تاکہ ایسی امپورٹنٹ کرنٹ افیرز کی ویڈیوز آپ سے کبھی مس نہ ہو جائے اور اگر آپ کو اس لیکچر کی پیڈی اف چاہیے تو آپ ضرور ٹیلیگرام گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں جس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکریپشن میں پروائیڈ کر چکا ہوں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج سے جڑی امپورٹنٹ کرنٹ افیرز سب سے پہلی نیوز ہے INS کوچی یعنی INS یعنی آپ سبھی کو پتہ ہی ہوگا انڈیان نیوی سیپ یہ کوچی کی ہے انہوں نے انڈرٹیک یعنی ایک ایک پیسکس جو کی رسیہ کے ساتھ ہوتا ہے جو یودھ بیاس ٹائپ کا یہ پیسکس نامہ یودھ بیاس ہے جو کی رسیہ ایڈمیرال ٹریبیوٹ ان عربین سی میں ہوا ہے تو یہ جو پیسکس نامہ یودھ بیاسے یہ کہاں پر ہوا ہے عربین سی میں ہوا ہے اس کے ساتھ رسیہ کے ایڈمیرال ٹریبیوٹ کے ساتھ یہ تنی چیز آپ کو یاد رکھنا ہے آگے بات کر لیتے ہیں رسیہ کے بارے میں ہم لوگوں نے جیسے ذکر کیا تو آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ رسیہ کے ایک ندی کے نام پہ ہم لوگوں کے یہاں پر ایک مسائل بنتی ہے تو وہ مسائل کا نام کیا ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کمنٹ کر کے اب بات کر لیتے ہیں رسیہ کے بارے میں تو رسیہ کی جو کیپٹل ہے وہ ہے موسکو اسی کے نام پہ وہ میں نے جو کوششن پوچھا تھا اس کا اینسر بھی اسی کی کیپٹل کے نام سے ہی تھوڑا بہت جڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اگلی بات کر لیتے ہیں کرنسی کرنسی ہے رسیہ روبل اور وہاں کے پریسیڈنٹ ہے یعنی رسیہ کے پریسیڈنٹ ہے ولادمیر پوتین اتنی چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے اور اب بات کر لیتے ہیں اگلی نیوز کے اوپر جو کی ہے انڈیا اور جاپان ان دونوں نے انڈر ٹیک یعنی ایک میری ٹائم پارٹنرشپ کو بنایا ہے تاکی کہاں پر ہوا یہ ایکسرسائز یہ جو انڈیا اور جاپان کی جو ایکسرسائز ہوئی ہے میری ٹائم ایکسرسائز یہ پارٹنرشپ کہاں پر ہوئی ہے بے اور بینگال میں تو یہ چیزیں آپ کو دھیان دینی ہے پچھلی کہاں ہوئی تھی انڈیا اور رسیہ کے بیچ وہ کیا ہوئی تھی پیسکس یہ ہوا تھا اور انڈیا اور جاپان کے بیچ میں کیا ہو رہی ہے میری ٹائم پارٹنرشپ جو کہ کہاں ہوئی ہے بینگول میں تو یہ چیز آپ کو دھیان دینی ہے اس میں کون کونزے سیپس participate کریں گے وہ ساری چیزیں یہاں پر دی ہوئی ہیں پھر یہ چیزیں ہمیں اتنی important نہیں ہیں جتنا کہ یہ headline آپ کو important ہے تو اب بات کر لیں تھے جیپان کے بارے میں تو جیپان کی جو capital ہے ٹوکیو سٹی اور وہاں کے currency ہے جیپانی سیان اب بڑھتے ہیں اگلے نیوز کے اوپر جو کی ہے دی پی آئی آئی ٹ یعنی department for promotion of industry and industrial trade انہوں نے organize کیا ہے first ever startup india innovation week کب سے کب تک january 10 سے لے کر 16 تک تو یہ چیزیں آپ کو دھیان دینا ہے کہ یہ جو department for promotion of industry and industrial trade انہوں نے first ever یعنی یہ پہلی بار ہے ایک startup india innovation week یہ start کیا جا رہا ہے یہ jan کے 10 سے لے کر 16 تک یہ جو week ہے نا یہاں پر یہ اب ضرور کیا جائے گا ٹھیک ہے اب بات کر لیں تھے ڈی پی آئی آئی ٹ کے بارے میں تو اس کو establishment کیا گیا تھا 1995 میں اور headquarter سے نیو دیلی دیلی میں ان کے جو private secretary ہے وہ ہے روی چھا آئیے پڑھتے ہیں اگلے news کے اوپر وہ ہے india کی جو first coal to methanol plant ہیں اسے launch کیا گیا ہے phel کے دوارا کہاں پر ہیدر آباد میں اب یہ phel کا مطلب ہے بھارت heavy electronics limited تو اتنی چیز آپ کو دھیان دینی ہے کہ india میں پہلی جو coal to methanol methanol جو plant ہے وہ launch کیا جا رہا ہے phel کے دوارا ہیدر آباد میں اب بات کر لیتے ہیں phel کے بارے میں تو اس کے جو chairman اور md ہے nalin singhai single جی اور headquarter سے new ڈیلی میں اگلہ ہے philipins philipins جو ہے first country بن گئی ہے جو کی purchase کرے گی اتنے millions یعنی 374.96 million ڈالرز کی missiles کونسی برمہ supersonic cruise missile جو system ہے وہ india سے purchase کرے گی تو جو میں نے پہلے question جو پہلے slide میں جو میں نے question پوچھا تھا اس کا answer یہ ہی ہے ٹھیک ہے india کی برمہ پوترہ اور رسیہ کی جو موسکو ان دونوں کے نام پہ یہ برمہ رکھا گیا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں اس نیوز کے اوپر فلیپنز وہ ایسی پہلی country بن گئی ہے جو india کے ساتھ یعنی india سے برمہ supersonic cruise missile system کو بائی کرنے والی ہے ٹھیک تو اتنے ہی آپ کو دھیان دینا ہے اب بات کر لیتے ہیں فلیپنز کے بارے میں تو اس کے جو capital ہے وہ ہے manila اور currency کی بات کریں فلیپنی peso دیکھیں اب آگے بڑھتے ہیں dr mansook mandavia انہوں نے release کیا ہے ایک commemorative stamp to mark one year of covid 19 vaccine drive دیکھیں جو india میں covid 19 vaccine جس حساب سے وہ چلی ہے یہ جو اسے ایک commemorative کرنے کے لئے یعنی اس کے ایک دھیان دینے کے لئے یعنی پہلی جو first anniversary ہے جو covid 19 vaccination جو drive ہوگا ہے اس کو کیونکہ آپ کو دھیان میں ہوگا 16 january کو ہی last year covid 19 vaccination اور یہ دنیا کی سب سے بڑی یہ vaccination program تھا آپ سبھی کو پتہ ہی ہوگا کہ انڈیا کی population اتنی زیادہ ہے کہ ہم لوگ کرتے ہیں تو وہ ایک record بن جاتی ہے تو اس میں کیا ہوا ہے ڈاکٹر منسوک مہنڈاویا انہوں نے ریلیز کیا ہے اس لیے ایک stamp تاکہ یہ جو پہلی ایک سال ہوئی ہے covid 19 vaccine کی اس دھیان میں دیا جائے اب بات کر لیتے ہیں انڈیا میں develop ہونے والی virus 19 vaccine ہے پہلی ہے co vaccine جو انڈیا میں بنی ہے اور covid shield جو کہ estrogenica کی code ہے اس کے دوارا یہ بنائے گیا ہے اگلا ہے کمبا لنگ کی village ہے جو کی kerala کی ہے وہ بن گئی ہے انڈیا کی first sanitary napkin free village جو sanitary napkin ہوتے ہیں اسے یہ village ہے کمبا لنگ کی village جو کی kerala کی ہے یہ وہاں پر sanitary napkin use ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اتنی چیزیں آپ کو دھیان دینی ہے اب بڑھتے ہیں اگلے news کے اوپر جو rbi ہے انہوں نے approve کیا ہے over 900 million rupees کا loan سری lanka کو دینے کے لئے to tackle forex crisis آپ سبھی کو پتائی ہوگا کہ سری lanka میں ابھی جو crisis چل رہی ہیں تو ان لوگوں کی جو debt ہے یعنی وہ لوگ چینہ کے trap میں ابھی first چکے ہیں یعنی ان لوگ اس country کے اوپر بہت زیادہ debt ہے تو اس debt سے باہر نکلنے کے لئے rbi نے 900 million 900 million جو ہے ڈالرز یہ approve کیا ہے کس کو سری lanka کو تاکی ان لوگ کا forex crisis ہے اسے وہ لوگ ڈیکل کر سکے بات کر لیتے سری lanka کے بارے میں سری lanka کا capital ہے سری جائی وردنا پورا کٹے یہ legislative capital ہے اور colombo جو ہے وہ judicial capital ہے بات کرنسی کے بارے میں سری lankan روپی اتنی آپ کو دھیان دینی ہے اگلا ہے icici amc asset management company انہوں نے collaborate کیا ہے with first trust advisor یہ company ہے اس کے دوارہ to launch global fof یعنی fund of funds ٹھیک ہے یہ جو first trust advisor یہ ایک US based company ہے ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں icici prudential asset management company کے بارے میں تو اس کے جو c اور mt ہے وہ ہے nimes sa اور head quarter سے new delhi میں آگے بات تھے ہیں indify اور g pay g pay google pay indify یعنی ایک technological company ہے جو کی کی کرتی ہے online جو بھی یہ technological company جو ہے انہوں نے کی کیا ہے google pay کے ساتھ tie up کیا to offer instant digital credit to small merchants جو small merchants ہوتے ہیں جن کے business کو تھوڑی push چاہیے تو ان لوگوں کے لئے 2.5 سے 3 lakhs تک کی instant loan facility credit facility یہ دیا جا رہا ہے indify اور g pay ان دونوں نے مل کے یہ چیز کو ابھی بنایا ہے بات کر لیتے ہیں indify technologies کے بارے میں تو اس کے جو md and ceo ہے وہ ہے alok mittal headquarters کے بات کرے gurugram hariyana میں ہے ok اگلا news یہ ہے access bank اور crm next یعنی customer relationship management یہ crm یہ ایک چیز بنایا ہے یعنی ان دونوں نے مل کے جیتا ہے ips i یعنی جو ips intelligence innovation awards ہوتے ہیں 2021 میں ہوا تھا اس award کو کون جیتا ہے access bank اور crm next ان دونوں نے مل کو یہ award جیتا ہے کس category میں best crm system implementation اس چیز کو بنانے میں جو کہ میں نے ابھی یہاں پر بتایا customer relationship management یہ system implement کرنے کے لیے دو فیول سیٹلائٹ کیریر روکیٹ into space دیکھیں تو یہ کون launch کیا ہے ایران تو ایران کے بارے میں جان لیتے ہیں اس کے جو president ہے وہ ہے ابراہیم رائیسی اور capital کے بات کرے تہرین کرنسی ہے ایران نہیں ریال اتنی چیزی آپ کو دھیان دینی ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے لانچ کیا solid fuel سیٹلائٹ کیریر یہ جو راکٹ ہے اس کو space میں اگلا ہے defense ministry نے لانچ کیا ہے رکچہ پینسن سکایت نیوارن پورٹل یہ کس چیز کے دیکھیں نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ جو پینسن ہوتی ہے اس چیز کو solution کرنے کا ایک portal ہے اب اس کا آگے بھی وہ ہی لکھا ہے to resolve pension related grievances by ESM ESM کا مطلب ہوتا ہے ایک serviceman جتنے بھی ایک serviceman ہوتے ہیں جو وارن portal ہے یہ پر جا کے وہ اپنی grievances ڈال سکتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد یا کچھ سامائی کے بعد ان کو اس کی resolution یا پھر جو بھی problem ہے وہ مل جائے گا یہ چیزیں وہ ESM ہیں یعنی ایک serviceman یہ لوگ بھی کر سکتے ہیں یا تو پھر ان کے اوپر جو dependent ہوتے ہیں یعنی ان کے جو family members ہیں وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں India Open 2022 جو Luxe Shane ہے انہوں نے جیتا ہے Men's Single Title جو India Opens ہوتے ہیں جیسے Badminton میں کیا ہے US Open ایسے بہت سارے Opens ہوتے ہیں اس بار کے India Open 2022 ہوا ہے اس میں Luxe Shane انہوں نے جیتا ہے Men's Single Title یہ دیان دینے والی بات ہے اب یہ بات کر لیتے ہیں یہ Badminton Association of India ہے اس کے جو president ہے و ہے Himanta Biswa Sarma اور headquarters کے بات کریں New Delhi جو ki Delhi میں ہے اور بات کر لیتے ہیں Badminton World Federation headquarter se Kola Lampur Malaysia میں آگے بڑھتے ہیں Padma Vibhushan Awardee ایک ہے اور کتک dancer Birju Maharaj hope آپ سبھی لوگوں کو ان کے بارے میں پتا ہوگا ان کو Padma Vibhushan سن سنماند کیا آیت گیا تھا 1986 میں under 8 category میں اور یہ کتک dancer ہے Birju Maharaj ان کا نیدھن ہو گیا ان کے بارے میں اگر آپ کو جان نا ہے تو آپ یہاں سکتے ہیں ٹھیک ہے اب بڑھتے ہیں اگلے news کے اوپر ایک اور ہے جن کا Padma Shri Awardee اور ایک Eminent personality ہے جو کہ theater کرتے تھی Saoli Mitra ان کا بھی نیدن ہو گیا یہ actually Kolkata West Bengal سے belong کرتی ہیں ٹھیک ہیں ان کو بھی جو Padma Shri Award ہے 2009 میں دیا گیا ہے in the field of arts آگے بڑھتے ہیں اگلے news کے اوپر جو کی ہے Malie جو former president ہے Ibrahim Baubakar کے اتتا یہ جو نام امسان ان کا بھی نیدن ابھی recently ہو گیا ہے اب بڑھتے ہیں اگلے news کے اوپر ایک اور ہے جن کو Padma Shri Award کیا گیا ہے اور ایک social activist سانتی دیوی ان کا بھی نیدن حالی میں ہو گیا ہے اب ان کو جو Padma Shri دیا گیا ہے یہ 25 January 2021 کو یہ Padma Shri سے سن مانت کیا گیا ہے اوکی اب بات کرتے ہیں ایک اور news ہے جو چندر چور گھوس ایک author ہے ان کا ایک book آیا ہے The Untold Story Of An Inconvenient Nationalist یہ نام جو book ہے یہ چھوٹی چھوٹی پکچر دی ہوئی ہے یہ جو نام book ہے اسے launch کیا گیا ہے چندر چور گھوش ان کے بارے میں کچھ جان ہے تو آپ جان سکتے ہیں اور بات کریں چندر چندر بھوش کے بارے میں آپ سب ہی کو بتا ہو آگے بڑھتے ہیں آرمی ڈے انڈیا کے جو انڈیا آرمی ڈے اس بار کی ہوئی ہے وہ ہر سال کے طرح اس بار بھی جان ورئی 15 کو observe کیا جاتا ہے اور اس بار جو ہو آئے یہ 74th انڈیا آرمی ڈے observe کیا گیا ہے اور انڈیا آرمی جو اس بار کی theme ہے وہ in stride with the future اتنی چیز آپ کو دھیان دینا ہے آگے بڑھتے ہیں first ever national start up day january 16 2022 کو celebrate کیا جائے گا اس بار سے یہ پہلی بار یہ ہو رہا ہے تاکہ جو start ups ہوتے ہیں اس سے تھوڑی سی یعنی motivate کرنے کے لیے اور ان کو recognize کرنے کے لیے یہ چیزوں کو launch یا پھر منایا جا رہا ہے دن جیسی کی national start up جو january 16 کو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم لوگوں نے complete کر لیا ہے آج کی important current affairs اور اگر آپ کو یہ lecture اچھی لگی ہے تو آپ ضرور like کریں اور ضرور subscribe کریں اور ساتھ بیل icon کو بھی کلک کر لیں اور جو بھی ضرورت مند بچے ہوتے ہیں جو بھی whatsapp یا telegram group میں آپ لوگ active ہو وہاں پر اس ویڈیو کو آپ share کر سکتے ہیں اور lecture کے لئے آپ جرور telegram group کو join کر لینا جس کا link میں description میں provide کر چکا ہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند